بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹ جماعت داہم ہمارا آج لیکچر نمبر 35 ہے اس میں ہم نے دیکھنا ہے آج ٹوپک جو ہے ہمارا مسئلہ کشمیر کی ابتداء اور ارتقاء ارتقاء مطلب ہوتا ہے development of کشمیر ایشو کہ جیسی جو ہے پاکستان بنا اس کے بعد 1948 میں جو ہے انڈیا نے جو وہاں پر قبضہ کر لیا اور اس کے بعد یہ مسئلہ سلامتی کونسل میں چلا گیا اور اب جو ہے اس مسئلے میں جو ہے کہ مسئلہ ہے کس طرح چل رہا ہے کس طرف اس کی پیش رفت ہے سلامتی کونسل کیا کر رہی ہے اور کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ کیا ہے بھارت کی پولیسی ہم ان سب کو دیکھتے ہیں ایک کر کے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں مسئلہ کشمیر کی ابتداء اور ارتقاء genesis and development of کشمیر ایشو پاکستان اور بھارت کے مابین مسئلہ کشمیر شروع سے وجہ تنازہ چلہ آ رہا ہے قیام پاکستان کے وقت کشمیر کی قریباً 80 فیصد عبادی مسلمان تھی وہاں کے مسلمانوں کی خواہش تھی کہ کشمیر کو پاکستان میں شامل کیا جائے لیکن وہاں کا ڈوگرا راجہ حریر سنگھ پاکستان اور مسلمانوں کے خلاف تھا وہاں کا ڈوگرا راجہ حریر سنگھ حریر سنگھ نے 1948 میں جو ہے اس نے انتہائی عیری سے کام لیتے ہوئے کشمیر کا الہاق بھارت سے کر دیا اور بھارتی فوجوں کو کشمیر میں داخل کر کے یہاں بھارت کا تسلط قائم کر دیا اس پر کشمیری مسلمانوں نے علم جہاد بلند کر دیا اور وادی کے قریباً ایک تہائی حصے کو بھارتی فوجیوں سے عداد کرا لیا یہ جو ہے آپ کے بکہ شورٹ کشن نمبر آٹھ بھی ہے اب ہم دیکھتے ہیں مسئلہ کشمیر اور سلامتی کونسل جب بھارتی فوجے کشمیری مجاہدین کے قبضے سے علاقے چھیننے میں ناکام ہو گئیں تو مزید ناکامی سے بچنے کے لیے بھارت یہ جس مسئلہ سلامتی کونسل میں لے گیا بھارت نے وہاں یہ موقع اختیار کیا کہ کشمیر کا باقاعدہ علاق بھارت سے ہو چکا تھا اس لیے یہ علاقہ بھارت کا ہے بھارت نے مزید دعویٰ کیا کہ پاکستان نے کشمیر پر حملہ کیا جس کا مطلب بھارت پر حملہ ہے پاکستان نے کشمیر کے بھارت کے ساتھ علاق کی قانونی حیثیت کو چیلنج کیا اور سلامتی کونسل کو حقیقت حال سے آگاہ کرتے ہوئے زور دیا کہ کشمیر کے مستقبل کا فیصلے کہا کہ اس کے ہندو راجہ کو نہیں بلکہ وہاں کے عوام کو ملنا چاہیے یہ بھی شورٹ کونسل نمبر آپ کا جو ہے آٹھ کا حصہ ہے سلامتی کونسل نے ایک قرادات کے ذریعے کشمیر میں جنگ بندی کی اپیل کی چنانچہ یکم جنوری انیس سوٹالیس کو جنگ بندی عمل میں آئی ورنہ مسلمان پورا کشمیر ازاد کرا لے تھے مہا کے کشمیری جوان لیکن جو ہے بھارت کیونکہ نہیں ان سے جو علاقے مسلمانوں نے لے لیے تھے ان سے نہیں لے سکرا تھا تو مسلمانوں کو جو ہے سلامتی کونسل نے معاہدہ کرنے پر جی ہم جو ہے یہاں پر جو ہے جو ہے ریفرینڈم کروائیں گے الیکشن کروائیں گے دیکھیں گے بھی یہاں کے لوگ کس کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں اور آج ستر سال سے زیادہ وقت ہو گیا ہے وہ الیکشن نہیں ہو سکے اور مسلمانوں کو مہا کے فیصلہ کا حق جو ہے عوام کو نہیں مل سکا کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ سلامتی کونسل نے پاکستان کے اس موقف کو تسلیم کر لیا کہ کشمیر کے مسلمانوں کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ ریاست کے عوام کی مرضی کے مطابق ہوگا اور اس مقصد کے لیے اقوام متحدہ اقوام متحدہ کی زیر نگرانی استواب رائے کرائے جائے گا سلامتی کونسل کی اس قرآدات کو پاکستان اور بھارت دونوں نے منظور کر لیا اور جنگ بندی ہو گئی جنگ بندی کی خلاف ورجوں کو روکنے کے لیے قوام متحدہ نے جنگ بندی لائن کی نگرانی کے لیے مبسر مقرر کر دیئے تو یہ ستر سال سے مبسر مقرر ہے صرف مبسر وہاں پہ آتے ہیں اپنی ڈیوٹی کر کے چلے جاتے ہیں اور انڈیا نے نہ وہاں پر آبادی کرائی بلکہ الٹا اس نے کشمیر کی ازاد حیثیت کو ختم کر کے جو ان کا جو آئین کی شک سیونٹی ہے اس کو ختم کر دیا ہے اور کشمیر کو بقاعدہ جو اپنا حصہ اس نے نامزد کر دیا ہے بھارت کی ٹال مٹول کی پولیسی ان ابتدائی مسائل کے طے ہونے جانے کے بعد توقع کی جا رہی تھی اقوام متحدہ اپنے زیرے نگرانی کشمیر میں استواب رائے کا بندوبست کرے گا اقوام متحدہ نے سمت کچھ کوشش بھی کی لیکن بھارت اس معاملے میں شروع اسے پرکلوس نہ تھا اس نے کشمیر میں ازادنا استواب رائے کی راہ میں روڑے اٹکانے شروع کر دیے بھارت کو علم تھا کہ کشمیر کے عوام پاکستان ہی کے حق میں ووڑ دیں گے لہذا اس نے ٹال مٹول کی پولیسی اختیار کی اور وہاں کثیر تداد میں فوج متین کر دی تقریباً آٹھ لاکھ کے قریب بھارت کی فوج میں متین ہے اس صورتحال کے بعد بھارت نے کشمیر کو اپنا اٹو ٹنگ قرار دیتے ہوئے اس طواب رائے سے صاف انکار کر دیا اس طرح مسئلہ کشمیر اب تک حل طلب ہے مسئلہ کشمیر کا جو واحد علاج ہے یہ صال سیون کوشش نمبر لانگ ہے پورا آپ کا جو ہے مسلمان جو بھی ہیں جو ہیں کافر نے کسی بھی علاقے میں کسی بھی مسلمان علاقے کو جب کافر نے قبضہ کیا کبھی بھی اس نے بغیر جہاد کے اسے نہیں چھوڑا جب مسلمان اس پر جہاں کے مجاہدین جہاد کرتے ہیں تو پاکستان پر الزام لگانا شروع کر دیتا ہے انڈیا تو انشاءاللہ اب جو ہے کشمیر کے مجاہدین جب اس مسئلے کو لے کر ساری دنیا میں سامنے پیش بھی کریں گے اور کشمیر سے اپنی آزادی بھی لیں گے سلام علیکم